بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ بہت ہی چٹپٹی سی ہے اور وہ ہے کالے چنی کی چاٹ رمضان کے حوالے سے چاٹ تقریبا ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور سب ہی لوگ بنانا جانتے ہیں لیکن سب کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے میں اپنے طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ہم بنا رہے ہیں کٹوری چنہ چاٹ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیے تھے یہ ڈیڑھ کپ کالے چنے اس کو میں نے رات کو پانی میں بھگو دیا تھا وارم وارٹر میں اور ہاف ٹی سپون سوڈا شامل کیا تھا صبح میں نے اس کا پانی پھیک کے سوڈے کا اور اسے ساف پانی سے واش کر لیا تھا تو یہ اس کا فریش وارٹر ہے اچھا آپ لوگ اگر سوڈا شامل نہ کریں رات کو بھگوتے وقت تو صبح آپ جب بوائل کرنے چنے رکھیں تو اسی پانی سے بوائل کر لی جگہ تو چنوں کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے پیاز اور ٹیماٹرہ یہ میڈیم سائز کے ہیں اور ان کو میں نے اسی طرح سے رف چاپ کر لیا ہے یہ ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے اور دو گلاس پانی یہ ہم چنوں کو بوائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ سٹیپ شروع کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو میں چنے بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہوں یہ دیکھیں میں نے چنے پارٹ میں ڈال دیئے ہیں اب یہ میں اس میں پیاز ٹیماٹر بھی ڈال رہی ہوں یہ کشمیری لال مرچ چلے گی اور یہ پانی چلا گیا اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ چنے گل نہیں جاتے نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے کیونکہ نمک کی وجہ سے چنے بہت دیر لگاتے ہیں گلے میں یہ دیکھیں چنے ہمارے بوائل ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طرح سے اور یہ میں نے اس میں بول میں الگ کر لیے تھا اور اسی چنوں میں سے میں نے یہ ٹو تھری ٹی بل سپون کے برابر نکالیں ان کو میں گرائنڈ کروں گی یہاں پر ہیں یہ سپائسز ایک ٹی بل سپون سابود دھنیا لیا ہے میں نے جو کہ کٹا وہ ہے بلکل پاورڈر نہیں بنانا ہے اس کو اور ایک ٹی سپون مینگو پاورڈر ہے لال مرچ زیرا اور نمک یہ میں نے ہاف ٹی سپون ایچ لیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لی جگہ یہ املی کا پیسٹ ہے اور یہ ہے ہری مرچ ہاف ٹی سپون میں نے لیے میں نے مکس نہیں کی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پیاس ٹیماتر ہرہ دھنیا اور یہ آلو ہری مرچیں میں نے نہیں لیا ہے آپ لوگوں کو ڈالنی ہو تو آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑا میں نے الگ کر لیا ہے اوپر سے گارنش کرنے کے لیے تو میں اس کو گرائن کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پاورڈ میں میں نے ٹو ٹی بل سپون آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس میں ہم اپنا یہ میں نے گرائن کیا ہے وہ چنے تو وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ سارے جو سپائیس ہیں یہ اس میں سلے جائیں گے اب ہم اس میں یہ چنے شامل کریں گے موسیقی چارٹ جب بناتے ہیں تو دیکھیں گے اس طرح سے اس کا مسالہ سا بن جاتا ہے تو یہ بڑے ٹیسٹی لگتا ہے یہاں پر میں یہ مرچے ایملی کا پرپ اور یہ ہری مرچ جو ہے مکس کر کے یہ اس میں شامل کر رہے ہیں آپ لوگ اگر کھٹا زیادہ کھاتے ہیں یا سپائسی تو مرچیں اور ایملی کا پرپ یہ آپ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ سارے اپنی ریشٹیبل شامل کریں گے پیاس ٹیماتر آلو یہ کوئی بھی چاٹ مسالہ گھر کا بنا ہو یا ریڈی میٹ ہو آپ کے پاس وہ اور یہ تھوڑا سا لیمن یہ ہاف میرے پاس ہے تو میں اس میں دیکھتی ہوں کتنا جائے گا یہ یہ دیکھیں بس یہ 2 ٹیبل سپون میں اس میں جوز ڈالے لیمن کا اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے کٹوری بنائی ہے میدے سے یہ دیکھیں اس میں میں یہ چاٹ نکالوں گی اس کی میں آپ لوگوں کو سیپریٹ ریسپی دوں گی یہ دیکھیں ہماری کٹوری چاٹ کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں یہ ایک اگر آپ کو بول میں سرف کرنا ہو تو اس طرح سے بول میں نکال سکتے ہیں اور یہ کٹوری ہے اس کی بھی انشاءاللہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور دوں گی امید ہے آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگی آج کی ریسپی ایک اور ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی